اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل میکسیمم مسالہ اور میں ہوں آپ کا دوست حمزہ عمر آج کا ہمارا ٹاپک ہے سب سے بڑی اسلامی سلطنت کہاں پھلی پھولی چھٹی صدی اسوی کے آواخر میں اسلامی سلطنت دنیا کی تقریباً ہر خطے میں پھیل چکی تھی اسلامی فواج کی پیش قدمی کو نہ صرف باز نتینی اور ایرانی بلکہ مصری فواج بھی رکنے میں نکام رہی تھی عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سپہ سلار موسیٰ بن نصیر اور حسن بن النمان کی سربراہی میں بل ترتیب شمالی افریقہ اور یورپ کی طرف فوجی مہمے روانہ کی جن میں دونوں سپہ سلار فتح سے ہم کنار ہوئے اس کے بعد سات سو اسوی کی آوائل میں عموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ہندوستان اور سپین کی طرف بل ترتیب محمد بن قاسم اور تارک بن زیاد کی سربراہی میں افواج روانہ کی ان دونوں سپہ سلاروں نے ہندوستان اور سپین کے بشتر علاقے فتح کی اور وہاں دین اسلام متعرف کروایا مسلمانوں کے حسن سلوک سے منتاثر ہو کر مقبوضہ علاقوں کے علاقوں لوگ مسلمان ہو گئے بعد ازہ مراکش کے مسلمان بربر قبائل کے سردار یوسف بن تشفین نے سپین پر حملہ کر کے عیسائیوں کے وہاں بڑھتے ہوئے عمل دخل کو روکا لیکن مغربی یورد میں سات سو بتیس ہجری میں چارلس کے فرنکشن فوج نے سپین کے عبدالرحمان اول کی مواری فوج کو شکست دے دی اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیئے بنو میہ کی سلطنت میں چار قسم کے شہری تھے عرب مسلمان نو مسلم اقلیتیں اور غلام نو مسلموں میں مصر شام ایران یورپ سپین افریقہ اور اشیائے کوچک کے لوگ شامل تھے اس دور کے مسلمانوں نے فلسفہ طب ریاضی موسیقی غرض یہ کہ ہر علم میں بہت تحقیق دریافتیں اور اجادات تھیں چلیے تو فرنڈز ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا وٹن دبانا مت بھولیں مجھے دیجئے اجازت میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ